اسلام علیکم جی ڈکٹرہ سی بات کر رہا ہوں یہ میری ویڈیو ہماری جو نئے گریجوئیٹ ہیں جن کے ابھی ہاؤزوب ختم ہوئی ہے ان میں اسپیسیفکلی جو فیمیلز ہیں یا وہ لوگ جو باہر کے اگزیم دینا چاہتے ہیں یا جو کچھ خواتین ہیں جو کہ ٹیچنگ کی لائن میں آنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ لوگوں کی ہاؤزوب ختم ہوگی فوراں جا کہ جو جو آپ کے قریب ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہیں سپیشلی جو پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ ہیں گورنمنٹ میں تو ڈیفنیٹل پولیس جو بھائیر آتی ہیں وہ الگ ڈسکشن ہے لیکن جیسے ہی آپ کی ہاؤزوب ابھی اینڈ کی طرف جا رہی ہے آپ کی ہاؤزوب کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو ابھی سے جا کہ آپ کے قریبی جو پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ آپ ڈیمونسٹریٹر کی جو بھائی کرتے ہیں ابھی ان ڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس سیرز ویکنٹ ہوتی ہیں لیکن جو بھی ڈیمونسٹ سیرز ویکنٹ ہوئی ہی رہتی ہیں اور سپیشلی ان ڈیز میں ان ڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچھلے سال کے ڈیمونسٹرٹ ہوتے ہیں تقریباً آپ کے لئے جوب چھوڑ چکے ہوتے ہیں یہاں سیرز کھالی ہوتی ہیں ویکنٹ ہوتی ہیں تو آپ کے لئے ایسا ہوگا کہ اگر تین لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سیرزی چار کھالی ہو وہاں پہ سب کو بھائی رکھ لیں جیسے ہی ہاؤزوب آپ کی ختم ہوگی آخری دن ختم ہوگا آپ اس کے بعد وہاں پ پر دس دس لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا تو ابھی سے جاگے اپنا جہاں پہ آپ ہاؤزوب کر رہے ہو وہاں سے ان سے ایکسپیرینس سیرٹیفیٹ لے لو اتنی ٹائم کا ٹھیک ہے اور جاگے اپنی سیوی جو جمع کروا دوں پرائیویٹ ایسا طالب میں جاؤ ان سے پتا کرو جو ان کے سوپروائزر ہیں ان کے سوری جو یہ ایچ او ڈی ہیں ان سے پتا کریں بھائی کہ آپ کے پاس سیٹ ہیں کے نہیں ہیں جو ان کی ایچ ار ہوتے ہیں وہاں پہ جاگے پتا کریں اور وہاں پہ ج جاگے اپنی سیوی جمع کروا دیں وہاں پہ ڈیمونسٹر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے ہاؤزوب کمپلیٹ ہو وہ آپ کو ہاؤزوب سے پہلے ہی جو اوفر کر دیتے ہیں کمپلیٹ ہونے سے اور جب آپ کی ہاؤزوب کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ ہاؤزوب کمپلیشن کا سیٹیفکیٹ لے گئے اپنا لیسنس وغیرہ لے گئے وہاں چلے جاتے ہو اور وہاں پہ جاگے اپنا ٹیچنگ لائن سٹارٹ کر دیمونسٹر کی لائن سٹ اسے جو کوئی کلنیکل جوپ ہیں کلنیکل جوپ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دوسرے نمبر وہ لوگ جو پاہر کا ایکزیم دینا چاہتے ہیں ان کو بہت زیادہ آپ کے لوگ کے فائدہ شود میں ہوتا ہے کہ لائک جس آپ کی لائیو در ہوجاں کرو اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں کہ آپ کے لوگ کے جن کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی کلنیکس میں ایکزیم ہمارے لیے نہیں بنے تو وہ ادھر آگے ایمفل بک کر سکتے ہیں اور جو کمپرٹیبل لائیو گزارنا چاہ رہے ہیں جن کو آپ کے لو کہ ہم نے ڈاکٹری کیا تو ہم ٹیچن لائن میں بھی آجائیں ان کے لیے یہ ایک اچھی فیلڈ ہے تو کوئی زمین میں قویری ہے تو وہ پوچھ سکتے آپ ہم ٹیچنے کے لیے